سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجئے اور حسنہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن کو پلک کیجئے کیونکہ یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ایرانی تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کا پہلا بادشاہ جمشید ہے جس نے ہزار سال تک حکومت کی اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریبا نو سو سال قبل کا بتایا جاتا ہے اس بادشاہ کے زمانے میں عوام کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوا کرتی تھی بڑھاپے اور ناتوانی کی لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی بارش کسرت سے ہونے کی وجہ سے اناج کی فراوانی تھی اور ہر طرح سے لوگزائی اجناس میں خود کفیل تھے سب سے اہم بات یہ تھی کہ بادشاہ جمشید نے اپنی عوام کے لیے ایسے قانون بنائے تھے جو معاشرے میں سچائی اور امن کا باعث بنے اس کے دور حکومت میں عبادی میں اس قدر اضافہ دیکھنے میں آیا کہ رہائش کے لیے جگہ کم پڑھنے لگی اسی وجہ سے اس کو تین بار رہائشی علاقوں کو وسیع کرنا پڑا یہ سلسلہ اس وقت تھم گیا جب خدا نے جمشید کو یہ خبر دی کہ سردی تمام موجودات کو ختم کر دے گی اس لیے اسے چاہیے کہ زمین کے اندر ایک غار نمہ گڑھا کھو دے اور خوبصورت ترین مردوں عورتوں بہترین خوراک جڑی بوٹیوں جانوروں اور مقدس ساکھ کو اپنے ہمراہ اس غار میں لے جائے جمشید وہ پہلا شخص ہے جس کا افسانوی داستانوں میں شاہ کے نام سے ذکر ہوا ہے وہ ایرانی ثقافتوں میں موجود افسانی داستانوں کا ایک مشہور ترین بادشاہ ہے جس نے معاشرے کو طبقاتی نظام سے متعارف کروایا اور لوگوں کو مختلف قسم کے پیشوں مسلم خطاتی میماری حکمت کشتیرانی وغیرہ سے روشناس کروایا جمشید کو تمام قوموں کے درمیان ایک عالی مقام حاصل رہا ہے مثال کے طور پر عرب کی بہت سی تاریخی کتابوں میں عرب بادشاہ جمشید کی نیکیوں اور راست بازیوں کا ذکر ہوا ہے یہی وہ وجہ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے شمسی کلنڈر کی ایجاد کی اس کے علاوہ پارسی قوم کا مشہور تہوار نوروز کا تہوار جمشید کے نام سے منصوب ہے موریخین کے مطابق جمشید وہ بادشاہ ہے جس نے تخت جمشید پارسی پالش شہر بنوایا یہ شہر آج بھی موجود ہے جمشید ایک نیک بادشاہ تھا اسی بادشاہ نے تخت جمشید کے شاہی محلات کو تعمیر کرایا جو آج بھی قدیم فن تعمیر کا نایاب نمونہ ہے اور آج بھی بہتر حالات میں موجود ہیں اس شہر کو سکندر آزم نے برباد کر دیا تھا انہیں دارے سوم کو شکست دے کر پورے شہر کو آگ لگا دی تھی اس کے علاوہ بادشاہ جمشید کے مشہور ہونے کی ایک خاص وجہ جام جمشید ہے جام جمشید ایک پیالے کا نام ہے ایرانی تاریخ دانوں کے مطابق اس پیالے کے ذریعے جمشید زمین کے چپے چپے تک کا احوال معلوم کر لیتا تھا جام جمشید یعنی اس پیالے کو جان جان اما بھی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کپ آف جمشید کہا جاتا ہے اس پیالے کا ذکر پارسیوں کی مقدس کتاب آویسٹرہ میں بھی جبکہ ہندووں کے مقدس ویدوں میں بھی اس پیالے کا ذکر موجود ہے سکندر نامہ کے مطابق یہ ایک بڑا جام تھا اور اس میں ہنسے اور خطوط ایسے کندہ تھے جس سے روز مرہ کے واقعات اور دنیا کے خیر و شر کا حال معلوم ہوتا تھا جام جمشید کا تذکرہ ہر زبان اور ہر قوم کے عدب میں ملتا ہے فارسی زبان کی مشہور دکشنری تیار کرنے والے علی اکبر نے جام جمشید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جام کے ذریعے بادشاہ دور دراز کے علاقوں میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ساتھ اسمان میں موجود ستاروں کی حرکات بھی معلوم کر لیا کرتا تھا اہل فارس کے نزدیک یہ مستقبل بیان کرنے والا ایک الہامی نویت کا پیالہ تھا جس میں آبِ حیات بھرا رہتا ہندو مذہب میں بھی یہی آبِ حیات امرت کہلاتا ہے حقیقت کیا ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس جام سے متعلق لا تعداد کہانیاں منصوب ہیں جو آج بھی مشہور ہیں لوگوں نے ناقابل یقین واقعات کو اس پیالے سے جوڑ دیا ہے اور یہ تمام واقعات انسانی سمجھ سے بعید ہیں لیکن اہرِ فارس کا عرصہ دراز سے یہی عقیدہ تھا اور ہے کہ یہ غیر کی باتیں بتانے والا پیالہ ہے انگلیش عدب میں اسے کرسٹل بال بھی لکھا گیا ہے آپ نے اکثر انگلیش فلموں میں ایک چڑیل کو کرسٹل بال پر منطر پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا اور پھر اس بال پر کوئی منظر نمودار ہو جاتا ہے یہ خیال جام جمشید سے ہی لیا گیا ہے فارسی کی عدبی کتابیں نظم ہو یا نصر اس پیالے کی ذکر سے بھری پڑی ہیں اہلِ فارس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جس بادشاہ کے پاس یہ پیالہ دنیا میں اس کی حکومت ہوگی اور وہ فتح پر فتح حاصل کرتا جائے گا اگر یہ پیالہ حقیقت ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ بادشاہ جمشید کو یہ پیالہ کیسے ملا تھا کچھ موریخین کا خیال ہے کہ تخت جمشید کی تعمیر کے دوران جمشید کے ہاتھ یہ پیالہ لگا تھا اس پیالے کو حاصل کرنے کے بعد جمشید بادشاہ میں غرور اور تکبر آ گیا اور اس نے خود کو خدا کا درجہ دے دیا یوں وہ خدا کے کہر کی زد میں آ گیا اور اس کے دشمنوں نے اس کے ملک کو فتح کر دیا اس کی جگہ ایک عرب بادشاہ زہاق نے لے دی جو بہت ظالم تھا اس ظالم بادشاہ نے سالہ سال یہاں حکومت کی اور بعد میں جمشید بادشاہ کی آئندہ نسل میں سے ایک شخص نے زہاق کو شکست دے کر جمشید کی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی لیکن جمشید کے بعد اس پیالے کا کیا ہوا کسی کے علم میں